بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامی ٹیچر کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات آج میں آپ کی خدمت میں جو وظیفہ جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ خاص وظیفہ ایک قرآنی آیت پر مجتمع ہے اگر یہ عمل آپ صبح آنکھ کھلتے ساتھ یہ وظیفہ آپ کر لیتے ہیں تو یقین مانئے اللہ پاک کی غیبی مدد سے آپ کے پاس اتنی زیادہ دولت جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی کہ سارے گھر والے بھی اگر گننے بیٹھے تو گننے ہی پائیں گے انشاءاللہ آپ کے رزق میں آپ کے مال و دوت میں اللہ پاک بے پناہ فروانی جو ہے وہ پیدا کر دیں گے خواتین و حضرات یہ حلال رزق کا ایک نہایت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے میری بہنوں اور بھائیوں یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ حلال طریقے سے رزق کماتے ہیں تو آپ کی دعائیں جو ہے وہ رد نہیں جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں قبول فرماتا ہے تو اگر آپ حلال طریقے سے رزق نہیں کماتے ہیں حرام کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ دعائیں رد ہو جائیں گی اللہ پاک انہیں قبول نہیں فرمائے گا تو ہمیشہ ایسا راستہ اختیار کیجئے جو اللہ پاک کو پسند ہو اور جس راستے سے آپ اپنی آخرت کو سنوار سکیں تو میری بہنوں اور بھائیوں آج کا جو عمل ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح پہلے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے فجر کی نماز جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ پہلی دو سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے درمیان میں یہ عمل کرنا یعنی سنتوں اور فرائض کے درمیان آپ نے یہ آیت کا یہ عمل آپ نے کرنا ہے یہ قرآنی آیت جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اللہمہ انی اسالوکا من فضلکا ورحمتکا فا انہو لا یملکوہا الا انتا اللہمہ انی اسالوکا من فضلکا ورحمتکا فا انہو لا یملکوہا الا انتا اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں تس سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے اس ایک خاص آیت کے حوالے سے ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی بیویوں کے پاس پیجا لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعا پڑھی اے اللہ میں تس سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں بے شک تیرے سوہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا توفہ لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں یہ آیت جو ہے آپ نے اس کی تین تصمیعیں تری ہنڈرہ ٹائم آپ نے فجر کی نماز کے وقت یعنی فجر کی دو سنتیں پڑھنے کے بعد فرائض پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ آیت اس کو تین سو مرتبہ یعنی تین تصمیعیں آپ نے اس آیت کی پڑھنی ہے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے تین دن مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے جب آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے اس کو پڑھتے وقت آپ کا جو بھی مولی مسئلہ ہے جو بھی آپ کی مشکل ترین پریشانی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کا تصور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے اپنی حاجات کے لیے مانگنا ہے انشاءاللہ یہ عمل کر کے آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے اور کوئی بھی دعا آپ کی رد نہیں جائے گی اور آپ کے رسک کے حوالے سے جو بھی مشکلات جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ انشاءاللہ وہ پریشانی ہیں آپ کی حل ہو جائیں گی یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریے سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ